موسیقی ڈاکٹر حسنات پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب ہی کا کیا اقتصادی مسائل سے دوچار پاکستان کے اس درینہ حلیف نے خطیر رقم کے ساتھ مدد بھی کی وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ یمن اور سعودی تنازم اس سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ جس حلیف سے اقتصادی امداد دی جائے کیا اس پر کسی بھی نویت کا دباؤ ڈ دالنا ممکن رہتا ہے جی بیجت پہلے تو ہم سے بڑی بات ہے کہ یہ امداد نہیں ہے یہ لون ہے اور کچھ پیسے ہیں انہیں تین میلین کے رکھوائیں ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں پاکستان خرچ خرچ نہیں کر سکتا اور دوسران انہیں وہ ریلیس دی ہے آئل کے اوپر جی تو اس لیے لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی چاہے وہ لون ہو جائے انیسپنٹس ہو جائے کوئی بھی ہو مدد ہے اس حوالے سے کافی مدد ہے مدد ہے اس سنس میں لیکن یہ لیکن پاکستان کا یہ کہنا پھر عمران وزیراعظم کا بعد میں آکے کہ پاکستان ایک سارسی کا قرار دے گا اس کو رول ادا کرے گا تو یہ تھوڑا سار لگیے رہا ہے کہ سعودیز بھی مائل ہیں اس طرف کہ کوئی کشید کی کم ہو علاقے میں پاکستان کو رول ادا کرے اس میں تو اس لیے پہلے والی وہ بات نہیں رہی پہلے سعودیز بہت سنسٹیپ تھے اس معاملے میں اور وہ گھمرا جاتے تھے جب کوئی بھی اب بات کرتے تھے اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک نیا یہ روح استیار ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا روح جو ہے وہ حسنان صاحب ایک اور بڑا معاملہ جس کی طرف ابھی عارف انسار صاحب بشارہ کر رہے تھے مشرق کے بستہ خطے میں ایران اور سعودی عرب کی مقاسمت کا ہے پاکستان ایران کا ہمسائے ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے ایران کے وزیر خارجہ نئی حکومت کی اقتدار سنبھالنے کے بعد دو بار پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں سعودی عرب اور ایران کے ساتھ رابطوں میں تعاون کس حد تک ممکن ہے اور پاکستان کس حد تک اس میں کامجاب ہے اور ہو سکتا ہے اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان کا جو سٹیٹیجک انٹریسٹ ہے یہ بلکل واسے کر دیا گیا ہے اس حکومت میں بھی پچھلے حکومت نرم تھی کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنانے ہیں اور سعودیز کا اور پاکستان کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے سعودیز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں اور ایران کے ساتھ بھی ہوں بہرحال سعودی عربیہ کے اندوستان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک کشیدگی اس علاقے میں ایک اور آگئی ہے اور وہ ترکی کا ایلیمنٹ ہے ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی بہت کشمکش ہو رہی ہے اور ایران تو پیچھے ہٹ گیا ہے اس سے اور پھر جو قطر کے ساتھ انہوں نے بلوکٹ کیا ہوا ہے ابھی تابہ ابھی تابہ یہ بہت سٹائل ہیں اور قطر اپنی انڈیپیننٹ پالیسی بھی چلا رہا ہے تو وہ دوسرا فیکٹر ہے یہ دونوں فیکٹر یعنی یہ ریٹرائنگل بن رہا ہے یہ ایک سمپل ایران اور سعودی عربیہ کا معاملہ نہیں رہا بلکہ یہ سعودی عربیہ، ایران، ترکی اور قطر یعنی یہ چاروں ایکٹرز اس میں ایک دوسرے کو بیننس آٹ وہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں پاکستان کے لیے آسان ہو جاتا ہے منور کرنا سعودیز کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں لیکن پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ سعودیز وہ ضرور سے زیادہ امریکہ کے دانلڈ ٹرانک کے قریب ہیں اور وہ انہی کے پر انتظار کر رہے ہیں ہر اپنی پالیسی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے بھی وہاں پہ ایک کانٹیڈکشن آ جاتی ہے اور وہاں یہ کانٹیڈکشن آ جاتی ہے کہ امریکہ ہندوستان کا سٹیٹیجک فاتنر ہے یہ اچھی سمپل چیز نہیں ہے بلیکن وائٹ میں اس میں بہت سے گری ایریہ ہیں اور اس میں بہت پیچ دار قسم کی چیز ہے اور یہ مہارت کا انتہان ہوگا پاکستان کی جو ڈیپلومیٹک ایبیلٹیز ہیں کہ وہ کس طرح آپ یہ سارے جو سیکٹرز ہیں جو ٹینشن کے پوائنٹس ہیں آپ کس طرح ان کو بیلنس کرتے ہیں کیونکہ آپ سب کے ساتھ اچھی تعلقات ابھی حالی میں قطر کے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک لاکھ پاکستانی جو ہنرمند ہے ان کو اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے بنائیں گے اپنے ملک میں تو یعنی ایک طرف سے یہ چل رہا ہے دوسرا یو اے ای کے ساتھ یہ کوئی اتنے اچھے پاکستان کے تعلقات نہیں رہے جو پہلے تھے اور یو اے ای سعودی ریبیا کا بڑا کلوس پارٹنر ہے تو یہ بہت ہی عجیب قسم کی سترانچ کی جیسی کھیل ہوتی ہے اس طرح یہ ساری چیز بن گئی ہے لیکن لگی رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک تو کامیاب ہے سعودی اور ایران اور ترکی اور کفر کے درمیان ایک بیلنس چلینٹ کرنے میں اور کسی کے ساتھ بھی وہ تینشن کی سیچویشن میں نہیں ہے بلکہ یہ پوسیبیلیٹی ہے میڈییشن کا میں مشکل ہے ایران تو کہہ رہا ہے جی آپ چیز کے آگے بڑھئے لیکن سعودی ایرابیہ ذرا ہیزی سینٹ ہے اس معاملے میں اور اگر جمن میں پوزیشن اور خراب ہوتی ہے سعودی اور ان کے اتحادیوں کی تو پھر این ممکن ہے کہ سعودی بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کسی نہ کسی قسم کا اندرسٹیننگ کر لیں ایران کے ساتھ یہ کم سے کم جو تیمپریچر ہے یہ بہت اوچھا گیا ہوا ہے تینشن کا وہ اس کو نیچے لائے جاتے ہیں کیونکہ ترکی کا فیکٹر اور قطر کا فیکٹر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہو رہا ہے اچھا میرا آخری سوال اب اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے لکٹر اسنات ایک بلکل کوئی کومنٹ کریے گا اگلی ہماری سیگمنٹ شروع ہو رہی ہے کہ امریکہ سعودی عرب کا اور جہاں سعودی عرب امریکہ کا بہت قلیدی اور پائیدار حلیفوں میں سے اس کا نام آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اچھا اثر مرتب کر سکتے ہیں نہیں میرا نشاء لوگ اس سے پہلے میں جلدی سے ایک بات کہہ دوں جو یہ بات ہی شہریوں کی وہاں جو کام کرتے ہیں لوگ قطر نے اپنا قانون تبدیل کر دیا ہے دو مہینے یا مہینہ ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہاں سنزلنشت بھی دیں گے اور یعنی انہوں نے اس کی وجہ سے ایک پریسر بڑھے گا دوسرے ممالے کے اوپر بھی تو آپ نے یہ بات کی میرا خیال ہے کہ انڈیویجول جو تعلقات ہیں ان کی کوئی لنکیجز اس طرح نہیں ہیں چونکہ اگر لنکیجز ہوں گی تو پھر اس میں بہت سے مسئلے ہوں گے امریکہ سعودی ریپ پر ساتھ بہترین تعلقات اس کے ہیں سٹریجک تعلقات ہیں سعودی ریپی اٹھولنی ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کا جب وہ اس علاقے میں آتا ہے تو وہ پاکستان کو پریسر کرے گا انڈیا کے مقابلے میں کہ تو وہ انڈیا کا سیکٹر آ جاتا ہے وہاں پہ وہ بلکل ان کا یہاں ہے انڈیا سٹریجک پارٹنر ہے رخوانستان میں بھی بڑی ہوسٹائٹ پالوسی ہے صدق ٹرم کی پاکستان کے حوالے سے تو اس لیے یہ انڈیویجول جو ممالک ہیں ان کے جو تعلقات ہیں وہ ہی اسی سمس میں چلیں گے یعنی وہ کسی کے ایکسپینس کے اوپر نہیں ہوں گے اگر آپ کے ساتھ تعلقات اچھی ہیں یہ خراب ہے اس میں امپیکٹ نہیں ہوگا کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت بہت شکریہ عارف انسار یہاں واشنگٹن سے اور ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی بڑتوی رابطہ کاری کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کس طرح سے آئندہ دنوں میں اس کو محسوس کیا جا سکے گا مجھے